اسلام علیکم گئیس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب اپنا نظر و کرم بنا کر رکھیں آپ سب خیریت سے ہوں تو ویلکم کرتا ہوں گے ان اپنی چینل عمر ملک میں تو آج ہم بات کریں گے گیس پوسٹ اور لنک بیلڈنگ کہ گیس پوسٹ اور لنک بیلڈنگ میں کیا ڈیفرنس ہے میں بہتر کیوریز آ رہی تھیں کہ سب گیس پوسٹ اور لنک بیلڈنگ میں کیا پہتے ہیں جو گیس پوسٹ ہے وہ لنک بیلڈنگ کی ایک ٹائپ ہے اگر بات سمجھ آئیم معنی کہ جو گیس پوسٹ ہے وہ لنک بیلڈنگ کی ٹائپ ہے گیس پوسٹ پید ہوتی ہے کلائنٹ ڈیمنٹ بھی کرتی ہے بہت زیادہ گیس پوسٹ لیکن گیس پوسٹ پید ہوتی ہے جو لنک کس لنک بیلڈنگ ہوتی ہے جو عاریہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ بلکل فری ہوتی ہے معنی کہ جو بیک ایس پوسٹ ر 치� quire کر رہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کلائنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہائی اتھارٹی رینگ سائٹ سے لنک چاہیے ہم اس سائٹ پہ جاتے ہیں جو الڈی رینگ ہوتی ہے ہم اسے ریچ آٹ کرتے ہیں ایسا تھرڈ پارٹی وینڈر قطع پر کام کرتے ہیں ہم نیگوشیئٹ کرتے ہیں میرینز کے کلائنٹ ہمیں 50 ڈالر کا بچٹ دیا ہے 20 ڈالر ہم اپنا مارجن رکھیں گے 30 ڈالر ہم اسے نیگوشیئٹ کریں گے بات کریں گے اسے جناب آپ یہ 30 ڈالر آپ رکھ لیں اور میری اس سائٹ کو آرٹیکل یا لنک اپنی سائٹ پر پیسٹ کر دیں اس سے مینز کے لائک بہتر آتھارٹی پاس ہوتی ہے ایک رینگ سائٹ پر آپ کا لنک ہوتا ہے یوزر اس سائٹ رینگ سائٹ پر آتا ہے اور اس کے طرح آپ کی سائٹ پر بھی گوگل آپ کی سائٹ کو رینکنگ دیتا ہے لیکن گیس پوکس میں تھوڑی بہت پرابلم بھی ہوتی ہیں ریچ آٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو پرپوزار لکھنے پڑتا ہے رائٹنگ کرنی پڑتی ہے اور کچھ کچھ دین تک سم ٹائم میں نے بھی کیا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب آپ کو ریپلائی آتا آپ کی میل کا سم ٹائم جہاں سے آپ بائے کرتے ہیں لنک کو اپنے کلینٹ کی سائٹ کے لیے وہ لنک بھی ریموف کر دیتے ہیں تھوڑی اس کی پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پیپال باہر میں جتنے کی کنٹریزات پیپال یوز کرتے ہیں پیپال کا بھی تھوڑے مسئلے مسائل آجاتے ہیں گیس پوکس بہت اچھی چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا گیس پوکس بری چیز ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن اس میں تھوڑے مسئلے مسائل بھی اعداد تھرڈ پارٹی ورنٹر کے طور پر کام کر رہے تھے لنک بیلڈنگ سے کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے لنکس خود ہی بنانے اور کلائنٹ کو پروائیڈ کرنے ہوپسو آپ کو سمجھ آگی ہوگی مزید مینز کے میں آپ کو سکرین پر سمجھا دیتا ہوں کہ گیس پوست ورک کیسے کرتی ہے اور لنک بیلڈنگ تو میں ہلیڈی آپ کو سکا رہا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی تیوری تو ہمی ورسپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں فیزوگر پر میسج کر سکتے ہیں انسٹرہ پر میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی تیوریز کو کلیئر کروں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری کلائنٹ کی سائٹ اور کلائنٹ نے کہا مجھے ایک آثارٹی سائٹ سے لنک چاہیے حظیم کر لیتے ہیں یہ ایک آثارٹی سائٹ سا رینک سائٹ ہے کلائنٹ ہمیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری سائٹ کا لنک یا آرٹیکل آپ اس رینک سائٹ پہ پبلش کروا دیں یا اس کے کسی بھی رینک سائٹ کے آرٹیکل پہ میری سائٹ کا لنک پیسٹ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب اس رینک سائٹ پہ کوئی وزیٹر آئے گا تو وہ آپ کے لنک کے تھروں آپ کی سائٹ کے لنک کے تھروں یا آپ کی سائٹ کے آرٹیکل تو آپ کی سائٹ پہ بھی جائے گا تو اس سے بھی آپ کی سائٹ کو رینکنگ ملتی ہے تو ہم جو بھی بڑی سائٹس ہوتی ہیں وہ اپنے انسٹرگرام فیس بک آکانٹ کرتے ہیں یا پھر وہ اپنی میلز کو بھی منشن کرتی ہیں جہاں سے ہم میل کے تو انہیں میلز کرتے ہیں یہ اب آوٹ اس میں آئی تنگ انہوں نے دیا ہوگا اب آوٹ اس یا پھر کونٹیکٹ اس ان دونوں میں تھے یہ جگہ پہ وہ اپنی ضرور میل دیتے ہیں مینز کے لئے یہ کونٹیکٹ اب دیکھیں یہ کونٹیکٹ اس میں یہ دیکھیں انہوں نے اپنی میلز دیو یہ کونٹیکٹس فر ایڈوٹر یہ میل دیو ہے آپ ایک پرپوزل لکھیں گے لائک کہ یہ میری سائیڈ ہے اور میں آپ کی سائیڈ سے لنک چاہتا ہوں آپ کتنا چارج کریں گے پھر وہ آپ کو بتائیں گے تو یہی گیس پوسٹ میں آ جاتا ہے یہ اسی چیز پر ہم آڈریچ کرتے ہیں میل کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیچھ کی تھوڑ انسٹرگرام کے تھوڑ سمٹیک کونٹیکٹ نمبر ہوتا ہے وہ تو ہمارے لئے جب ہم مشکل ہو یا تب ہم نیگوشیئٹ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں ایدہ تھرڈ پارٹی وینٹر کی طرف ہم گیس پوسٹ میں کام کرتے ہیں میز کے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن لنک بیلڈنگ میں سب چیز فری ہوتی ہے اور چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں ہوپس آپ کو سمجھ آگے میری اس بات کی کہ ہم اپنا یہ آرٹیکل سیم سے بیسا آرٹیکل اس سائیڈ پر پبلیش کر سکتے ہیں نیگوشیئٹ کرے گے وہ ہمارے سائیڈ کا آرٹیکل پبلیش کر دیں اگر فردر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے جو میں نے آپ کو ایزی ورڈس میں سمجھایا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو میں سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی کیوریس کو کلیئر کر دوں گا